بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو میں آپ سے ریسپی شیئر کر رہے ہیں اس کا نام ہے چکن پوٹ پائی جو کہ افتار کم ڈینر کے لیے تو ہے ہی لیکن یہ عید کے لیے بھی ایک سوٹیبل دیش ہے اور آسان بھی بہت ہے کیونکہ ہم اس میں ریڈی میٹ پیسٹری شیٹس ہیوز کر رہے ہیں تو چلیں اس کو بنانے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے بٹر لیا ہے 2 ٹیبل سپون اس کے اندر میں نے 2 ٹیبل سپون ہی اویل ایڈ کر دیا ہے تاکہ بٹر جلینا اب جیسے ہی بٹر ہمارا ملٹ ہو جائے گا ہم اس کے اندر انیان ڈال دیں گے دو پیاز میں نے فائنلی چاپ کر دی ہیں وہ ایڈ کر دیا ہے ہم نے اس کو گولڈن براؤن نہیں کرنا ہے ہم نے اس کے اندر اب گارلک ڈال دیا ہے 2 ٹیبل سپون لسن کے جائیں گے اس کے اندر اب چکن جائے گا بون لیس 400 گرام اب اس کو صرف اتنا پکانا ہے کہ چکن تھوڑا گل جائے اب میں نے اس کے اندر میدہ شامل کر دیا ہے 4 ٹیبل سپون گھنائی ہم نے ساتھ ساتھ کرتے رہنی ہے اب میں نے چکن سٹوک یعنی کہ یخنی 3 فورت کپ میرے پاس فریز کیوی تھی میں نے وہی ڈال دیا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اب چکن کیو بھی یوز کر سکتے ہیں ساتھ ہی میں نے دودھ اٹ کر دیا ہے تقریباً دو کپ دودھ ڈالا ہے میں نے کالی مرچ جائے گی 1 ٹیبل سپون سفید مرچ جائے گی 1.5 ٹی سپون لال مرچ چیلی فلیکس جائیں گے 1.5 ٹی سپون چکن پاوڈر جائے گا 1 ٹی سپون نمک جائے گا 1 ٹی سپون اب اس کو ہم نے مسلسل چمچ چلاتے رہنا ہے تو دیکھیں یہ گاڑا ہو گیا کافی حد تک اب میں نے اس کے اندر باریک کٹی بھی گاجنے ڈالی ہیں 5 سے 6 ٹیبل سپون سپرنگ انین جائیں گے 3 ٹیبل سپون شملا مرچ میرے پاس ایک بڑی تھی اس کو میں نے بہت باریک کٹ لیا وہ ایک پیالی چلی گئی ہے کونز جائیں گے 5 سے 6 ٹیبل سپون اور آپ کی مرضی آپ جو بھی ویڈی تیبل ایڈ کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اب میں نے اس کے اندر چیز ڈالا ہے ون بول بھر کے یہ چیڈر اور موزریلا دونوں قسم کا چیز ہے یہ دیکھیں بہت اچھا سا یہ ریڈی ہو گیا اب اس کو آپ نے الگ رکھ دینا ہے پف پیسٹی شیرز میرے پاس ڈان کمپنی کی آپ لوگ جو لینا چاہتے ہیں آپ لے سکتے ہیں اب اس کو میں نے اس کو پائی ڈیش میں اچھا سا بچھا دیا ہے سارا بیٹک جو ہے میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اوپر میں نے اس کے اوپر دوبارہ یہ شیرز لگا دیا ہے اس کو میں نے خود تھوڑا توڑ کے لگایا ہے تاکہ ہر جگہ پہ برابر کی لگ جائیں اوپر میں نے ایک بوچ لگا دیا ہے پری ہیٹیڈ آبند میں ہم نے اس کو رکھنا ہے بیکنگ ٹائم ہے 30 سے 35 منٹ اور ٹیمپریچر ہوگا 200 ڈگری آپ کو میں نے کٹ کے بھی دکھایا بہت اچھا بنایا ہے بہت زبردست ٹیسٹی ہے آپ کھائیے اور انجوائی کیجئے